بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلیہ وسلم تسلیمہ نسیم صوب کا پیغام دے کر حاضر خدمت ہیں آج بات کرنا چاہتے ہیں ایک سوال سے متعلق جو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ درود ابراہیمی کی زکاة کیا ہے تو ہم نے اس سوال کو یہاں اس لئے ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ سوال کرنے والے بظاہر ایک صاحب ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا اس لئے میں نے اس کا ارادہ کیا کہ آج اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں سب سے پہلی بات میں ارز کرتا ہوں کسی بھی عمل کی زکاة توفیہ کے یہاں نہیں ہوتی عاملین کے یہاں ہوتی ہے توفیہ ذکر کی زبان سمجھتے ہیں عملیات کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس چیز کی زکاة کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی زکاة دینی چاہیے مجھے میں اس چیز کی زکاة دوں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا ذاکرین اور صوفیہ اس کے پیچھے نہیں لگتے لیکن عاملین کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس عمل کی زکاة دے دی تو میں اس کا عامل بن جاؤں گا پھر اس سے مجھے بڑے فائدے ہوں گے یہ فائدے ہوں گے وہ فائدے ہوں گے تو کسی عمل کی زکاة دینے والے لوگوں کو عامل کہا جاتا ہے اور جو اللہ رب العزت کی رضا کے لئے یوں ہی بس پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات اپنی کوئی حاجت بھی ہوتی ہے اور اس حاجت کو بھی ذہن میں رکھ کر بہرحال یوں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی زکاة وغیرہ یا آگے تک کے لئے اس کے عامل بن جانا وغیرہ وہ سب ذہن میں نہیں ہوتا تو پھر بہرحال نفع ان کو بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے خیر دونوں کی اپنی اپنی ترتیبیں ہیں صوفیہ کے یہاں اپنی ترتیب ہیں آمیلین کے یہاں اپنا مسئلہ ہے تو پہلا مشورہ تو میں یہ دوں گا کہ دروش شریف کی زکاة کیا ہے اس کے پیچھے پڑا ہی نہ جائے اور آپ جو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی ظاہر بات ہے کہ کہنا آمیلوں کا کہ یہ عمل خود ہی آپ سے مانوس ہو جائے گا اور آپ کے حق میں خود ہی نفع بخش ہو جائے گا آمیلوں کی زبان میں بات کرو حالانکہ صوفیہ اور ذاکرین اس زبان میں بات نہیں کرتے چلیے کیونکہ سوال کیا گیا ہے کہ اس کی زکاة کیا ہے تو سوال کی لاج رکھتے ہوئے میں اس کے مطالق کچھ مختصر ذکر کر دیتا ہوں دیکھیں کسی بھی چیز کی زکاة دینے کے لیے کسی بھی چیز کی زکاة ادا کرنے کے لیے اس چیز کو آپ پہلے منتخب کر لیں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے آیا میں کس چیز کی زکاة دینا چاہتا ہوں فلا آیت فلا دعا فلا درود فلا صغہ کچھ بھی اس کے بعد اس کی زکاة کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ سوالاک مرتبہ پورا کریں اور چالیس دن میں پورا کریں سوالاک پورا کریں اور چالیس دن میں پورا کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چالیس دن میں پورا کرنا یا تو ممکن نہیں ہوتا یا آسان نہیں ہوتا جیسے میں نے آیت الکرسی کی زکاة ادا کی اور وہ میرے لیے ہرگز بھی ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو چالیس دن میں پورا کر پاتا میں نے اس کو سوالاک پڑھا دراصل میں نے کہیں کسی کتاب میں ایک مرتبہ ایسے ہی کہیں میں کھڑا ہوا تھا تو کسی کتاب میں میں نے پڑھا کہ فلا فلسطین کے کسی شیخ نے اب مجھے نام آم یاد نہیں رہے کافی قرآنی بات تھی اس میں شاید نام بھی رہا ہوگا کہ فلسطین کے فلا شیخ نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر یہ بات کہی اب جو بھی اتنی تاقید اس رسالے میں آئی ایسے میں باب قسم پر کھڑا تھا سامنے وہ چھوٹا سا کتاب کا جو اسٹالسہ لگتا ہے تو اس ٹائب کا لگا ہوا تھا وہاں سے ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے اٹھایا اور اس کو پھر پڑھنا لگا وہاں یہ بات لکھی تھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے ایک شیخ نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر قسم کھا کر یہ بات کہی کہ جو شاہ سوہ لاکھ مرتبہ آیت تلکرسی پڑھ لے اس کو زندگی میں کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہاں میں نے پڑھا پڑھا اور خیر وہ دور طالب عرمی تھا اتنا بڑا وظیفہ کرنے کی حمد بھی نہیں تھی لیکن وہ بات ذہن میں رہی اور اس کو بہت سالوں کے بعد پھر اس کا موقع مجھے ملا اور میں نے اس کو اللہ کی توفیق سکھیا تو وہ چالیس دن میں تو ہو نہیں سکتا تھا تو اس کو مجھے پورا کرنے میں تقریباً ایک سال لگا تقریباً ایک سال خیر برحال تو سوالاک مرتبہ کریں اور چالیس دن میں کریں اگر چالیس دن میں کیے جانے کے لائق نہیں ہے کوئی اتنا بڑا چیز ہے کوئی مشکل ہے چالیس دن میں نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کی کوئی ترتیب بنا لی جائے اور جس کے استازی میں آپ کر رہے ہیں ان کے مشورے سے پھر ترتیب بنای جائے اچھا پھر آپ نے سوالا کر لیا چالیس دن میں آپ اس کے عامل بن گئے آج میں عاملوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں تو اب جس مقصد کے لیے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے تو اس کو چند مرتبہ یا کچھ مرتبہ پڑھا جائے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے کام لیا جائے یعنی کسی کوئی حاجت آئی من لیا آپ کی اپنی ذاتی حاجت ہے یا کسی اور کی حاجت ہے اب اس کا جتنا جو بھی استعمال آپ کریں گے لکھ کر دیں گے یا اس کو کچھ مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں گے تو وہ انشاءاللہ اس میں آپ کو معافینت ملے گی اس میں آپ کو معافینت ملے گی اچھا اب اس کی زکاة والی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے ترتیب یہ ہے کہ آپ نے چالیس دن میں سوالاک پورا کیا اس کی ایک اور ترتیب یہ ہے کہ اسی عمل کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے دو چالیس دن لگاتار سوالاک سوالاک کیا یعنی پہلے چالیس دن میں سوالاک کیا اور پھر سوالاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے دوسرے چالیس دن کا آغاز بغر کسی ناغہ کے شروع کر دیا اور پھر اگلے یعنی دوسرے چالیس دن میں پھر سوالاک پڑھا اس طرح سے دن تو ہو گئے اسی اور عمل ہو گیا آپ کا ڈھائی لاک یوں کہہ لیجئے کہ سوالاک سوالاک کے دو چلے ہو گئے عمل میں اور زیادہ طاقت آگئی لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی آپ چاہتے ہیں کہ میرا پیٹ نہیں بھرا ہے میں اس کو اور بھی کوئی مضبوطی ہے کیا تو پھر ایک اور بہت خوبصورت مضبوط بات یہ ہے کہ پھر ایک چالیس دن اور کریں اس طرح سے تین چلے کریں سوالاک 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 کے بات درود ابراہیمی سے متعلق ہو رہی ہے لیکن یہ اور دوسری چیزوں پر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اب آپ اس کی زکاة اکبر القبائر آپ نے ادا کر لی ہے اور اب آپ اس کے بہت بڑے عامل بن گئے عملیات کی زبان میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سوالاک پڑھنے کے لیے تو ایک دن میں اکتیس سو پچیس مرتبہ پڑھنا ہوگا درود ابراہیمی کو اکتیس سو پچیس مرتبہ ایک دن میں پڑھنا وہ بہت سارے لوگوں کے بس کا نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو نہیں کر سکتے لیکن غلبہ بھی ہے ذہن پر کہ جی میں اس کی زکاة ادا کرو تو پھر دوسری ایک اور صورت بتاتا ہوں اس کی دوسری ایک شکل بتاتا ہوں کہ اپنے نام کا عدد نکال لیا جائے وہ عبجد کی جو ترتیب سے ہوتا ہے نالف کا اتنا باک کا اتنا اس طرح سے تو عبجد کی ترتیب سے اس کا عدد نکال لیا جائے اپنے نام کا اور اس کو ڈبل کر لیا جائے جیسے مان لیجئے آپ کے نام کا عدد آتا ہے تین سو پینسٹ جیسے تو اب اس کا ڈبل کر لیا جائے اور جو ڈبل تعداد جو بیٹھتی ہے اس تعداد میں آپ روزانہ درود شریف وہ والا پڑھیں جس کی آپ زکاة ادا کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ عمل کریں جس کی آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں ایک ترتیب یہ ہے پھر اس کو چالیس دن کریں پھر چالیس دن میں پھر وہی وہی ترتیب دھو رہی جائے اگر چالیس دن میں آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اب آگے محنت نہیں کرنی ہے تو پھر زکاة آپ کی مکمل کر لیں یہیں ختم کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں میں بھی اور بھی کروں اس پر محنت تو پھر دوسرے چالیس دن بھی کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی زیادہ محنت کروں تو پھر تیسرے چالیس دن بھی کریں یعنی اس طرح سے تین جائے یہ ترتیب ایک اور ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے عدد نکال لیں اور پھر درود شریف جس کی آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں یا جس عمل کی آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی عدد نکال لیں اور اپنے عدد اور وہ عدد دونوں کو جمع کر لیں اب وہ جمع ہونے پر جو حاصل آتا ہے اس تعداد میں آپ چالیس دن ایک چالیس دن یا دو چالیس دن یا تین چالیس دن جتنا آپ چاہتے ہیں اتنے دن کر لیں کم سے کم چالیس دن ورنہ تو زیادہ سے زیادہ تین چالیس دن یعنی تین چلیں پھر ایک ترتیب اور یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو روزانہ گیارہ سو مرتبہ کریں اور پھر چالیس دن تک گیارہ سو کریں پھر وہی بات کہ اگر آپ اس کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل چالیس دن اور اگر اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر تین چلے تک لگاتار اس کو کریں اچھا یہ چیز ہو گئی اس میں بعض چیزوں کی پابندی ہو گئی ایک تو وقت کی پابندی کی جائے کہ روزانہ اسی وقت بڑھنا ہے اور جگہ کی بھی پابندی کی جائے کہ روزانہ اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا ہے یا اسی گوشے میں بیٹھ کر پڑھنا ہے تو اس طرح کی بھی پابندی کی جائے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جمالی طور پر ختم ہو جائے تو پھر جو آپ کھاتے پیتے ہیں اللہ کا دیئے ہوئے حلال رزق میں سے وہ سب کچھ کھائیں پیئیں اور پڑھائی بھی جاری رہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ جلالی ہو جائے میں جلالی کا مشورہ آپ کو دیتا نہیں ہو لیکن بس وہ چکے بس یہ سمجھ دیئے آج اس ٹوپک پر ہم اس لئے بات کر رہے ہیں کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا وہ سوال بھی تھوڑا لمبا چھوڑا تھا اور میں وہاں کہاں تک لکھتا کتنا لکھتا اس لئے میں نے سمجھا کہ چلیے یہاں سے ہم بتاتے ہیں اور اتنا لمبا لکھ پانا اتنا وقت سارا وقت اس میں لگتا تو وہ ذرا میرے لئے آسان نہیں تھا اس لئے میں نے آج آج کی نصیم صبح کے پیغام میں درودِ واہیمی کی زکاة کے بتعلق ایک طرح سے ہی سمجھ دیجئے کہ آپ کو عامل بنانے والی بات ہم کر رہے ہیں حالانکہ مشورہ یہ ہے کہ آپ عامل و عامل مت بننا پہلے ہی بات میں نے شروع میں کی ہے آپ تو ذاکر بنیں ہم آپ کو عامل نہیں بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بازوق لوگ ہیں جن کو شوق ہے وہ کر لیں گے چلو ٹھیک ہے لیکن آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آپ تو ذکر اذکار کریں کہاں عاملیات کے پیچھے پر چلیئے خیرت اگر آپ جلالی کرنا چاہتے ہیں اس کو تو پھر ترقیات کریں ترق جلالی اور ترق جمالی کریں گوشت نہیں کھائیں گے لیسن پیاز نہیں کھائیں گے سرکا نہیں کھائیں گے فلان وہ ساری چیزیں ہیں اس میں وہ ساری چیزوں کو آپ چھوڑ کر سیدھا سادھا بس یہ سمجھ لیجئے کہ دال روٹی کھائیں سیدھی سادھی اس میں بھی لیسن نہ ہو پیاز نہ ہو اور کسی قسم کا اس ٹائپ کا یہ ساری چیزیں ہیں اور کسی بھی قسم کے لایانی کی گنجائش نہیں ہوتی عمل کرنے کے درمیان میں زکاة اگر آپ اسی بھی چیز کی دے رہے ہیں تو کسی بھی قسم کے لایانی کی گنجائش نہیں ہیں کہ یہ ہر وقت خون پر ہی لگے رہتے ہیں اور کسی قسم کا جھونٹ بولنے کی عادت ہے یا کسی اور قسم کے گناہ کی عادت ہے یا کسی اور فضول کام کے کرنے کی عادت ہے یا ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت متاثر کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ ہستے رہتے ہیں یہ سب نہیں چلتا مسکرانا اور بات ہے دیکھیں یاد رکھیں مسکرانا اور بات ہے اور ہسنا اور بات ہے مسکرا کر بات کرنا تو سنت ہے مسکرا کر بات کرنا تو سنت ہے اور کھل کھلے مار کر ہسنا یہ نہیں کل ملا کر یہ ہے آج یہ درود ابراہیمی کی زکاة سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا ہم نے اس کے جواب نہیں باتیں آز کی ہیں لیکن پھر اس سب سے بڑھ کر آپ اس کے عامل بنیں اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس کو ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہی سے پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو پڑھ رہے ہیں درود ابراہیم صرف نہیں کسی بھی چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ آپ یہ سمجھئے کہ آپ سے آگے ہی نکل جائیں گے کیونکہ آپ کی جو یہ لاکھوں کی تعداد پہنچ رہی ہے مان لیجے چالیس دن میں ان کی لاکھوں کی تعداد جو ہوگی ان کی ترتیب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے آپ تو مان لیجے کہ آپ تو یہ لاکھ 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 سوال لاکھ سوال لاکھ کر کے آپ تو رک گئے لیکن وہ رکے نہیں وہ چلتے ہی رہے مضبوط وہ ہوں گے اس لیے ہم اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھتے رہے عملیات کے پیچھے نہ جائیے اور اس میں خاص بات یہ بھی رہ گئی ہے کہ اگر آپ نے عمل اس کا کر ہی رہے ہیں اس کی زکاة دے رہے ہیں تو جب آپ کے زکاة کے دن پورے ہو گئے ہیں یعنی چالیس دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں اور آگے آپ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو تین چلے آپ نے اگر کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ مقدار پھر اس کی پڑھتے رہنا ہے جب تک جینا ہے جب تک زندگی ہے جب تک اس کی کچھ نہ کچھ مقدار پڑھتے رہنا ہے اور اس کو عاملین کی زبان میں کہتے ہیں تاکہ عمل قابو میں رہے اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو عمل کی تاثیر دیرے 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 وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ جیسے شروع میں چلے تھے ایسے کہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں خیر بہرحال چلیے یہ ایک بات ہو گئی آج موضوع سے ہٹ کر ہو گئی مزاج سے ہٹ کر اس وقت کے نئے مزاج سے ہٹ کر ہو گئی قرآن مزاج پر ہو گئی یہ بات اگر آپ میں سے سارے لوگ بھئی دیکھو میں پھر دہر آ رہا ہوں سارے لوگ عامل بننے کے پیشیمت لگ جانا بس کسی کا مزاج ہے تو فائدہ اٹھا لیجئے اور نہیں تو بہرحال اپنے اللہ اللہ کرتے رہیے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ